پاٹو کے اپر تو وہ تمام تر کچھلے کو بھی اس وقت تر اٹھا لیا گیا ہے اور صاف کر دیا گیا ہے اس کے نیچے سے میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں ایک سینٹر پر سے نالہ بھی گزر رہا ہے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے نالے پر اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں پر سالوں میں یہ تمام تر تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائیں گے اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں لیاقت آباد کا یہ فلائی آور ہے اور اب میں اس فلائی آور سے جب نیچے جاؤں گا تو کریم آباد کی چورنگی آ جائے گی اور کریم آباد کی چورنگی سے میں لیف سائٹ پر تن لوں گا زیاودین چورنگی کے لیے اور سینٹر پر جو ڈی ایم سی کے اگدمات ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کو دکھاؤں گا خوبصورتی کا کام پلانٹیشن کا کام کلر کا کام اس وقت کافی زورو شورو میں کراچی کی مختلف علاقوں پر کافی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں بہت سارے تعمیراتی کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے جہاں پر روڈ کے مسائل موجود ہیں وہاں پر روڈ کو نئے سیرے سے بنایا جا رہا ہے اس وقت دیکھیں اسے انٹر میں بہت سارے گملے رکھے ہوئے ہیں جس میں مختلف قسم کے پلانٹیشن ہے اور گملوں پر اس وقت کلر وغیرہ بھی کر دیا گیا ہے اور مزید جو بیچ پر جو کچھرہ تھا بہت سارے لوگ کچھرہ پھیک دیتے ہیں فٹ پارٹوں کے اوپر تو وہ تمام تر کچھرے کو بھی اس وقت اٹھا لیا گیا ہے اور ساف کر دیا گیا ہے اس کے نیچے سے میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں وہ سینٹر پر اسے نالا بھی گزر رہا ہے جو ابھی کچھ ہی ٹیم پہلے بنایا گیا ہے اور اس کے آس پاس کی جو عبادی ہے یہاں پر پہلے کسی ٹیم پر ایک پلیڈ بھی گر گیا تھا تقریباً تین مالا عمارت تقریباً پچھلی بارشوں میں گر گیا تھا جس کے بعد کافی زیادہ نقصانات دیکھے گیا تھا لیکن اس وقت آپ دیکھے سینٹر میں زیادہ 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 جگہ پر پلائنٹیشن کے جو گملے ہیں وہ توڑ دیا گیا ہے اور کسی جگہ سے گملے جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں جگہ جگہ پر سے اور کچھرے کا جو صورتحال ہے چونکہ یہاں پاس پاس کی عبادی ہے تو وہ کچھرہ لاکر ابھی بھی یہیں پر پھیکتی ہے یہ مجبوری کے تحت بنانا پڑا ہے لیکن یہاں پر جو باکس رکھے ہوئے تھے اور یہ وہ عمارت ہے جس کو بنایا ہے جو کچھ ٹیم پہلے بارشوں کے باعث گر گیا تھا اب یہ کہ کراچی کے عوام کو بھی سوچنا ہوگا کچھرہ مہربانی کر کے آپ وہیں ڈالیں جہاں کچھرے کی جگہ ہے دیکھیں یہاں پر بھی کچھرے کو پھیکا ہوا ہے اور کچھرے کا جو ہے بہت بڑا ایشو ہے کراچی کے اندر کیونکہ مزید انہی جگہوں پر کچھرہ پھیکا جاتا ہے جہاں شروع سے پھیکا جا رہا ہے اگر انتظامیاں اس جگہ سے کچھرے کو صاف بھی کروا دے تو پھر بھی عوام کچھرہ وہیں پھیکتی ہے جہاں اس کی پرانی جگہ ہے تو بھارال تھوڑا وہ تب کراچی کی عوام کو بھی سوچنا ہوگا اور کچھرے کو یہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ کچھرے کی جو جگہ ہے وہیں پر پھیکیں اس طریقے سے فٹ پارٹ پر کچھرے کی نئی جگہ مت بنائے اس سے کراچی کے جو ریپیٹیشن پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو برحال یہاں کی جو مناظر ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اسی طرح کچھ ہی دوری کے اندر زیاودین کی چورنگی ہے اور یہ گجر نالا ہے جو اس وقت نورت نالباد کی طرف گزر رہا ہے اور یہاں پر بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کافی تیزی کے ساتھ چلنا ہے نالے پر اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں پر سالوں میں یہ تمام در تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائیں گے دکھانے کا صرف مقصد یہ تھا کراچی کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس وقت تعمیراتی کام سارے انجام دیے جا رہے ہیں خوبصورتی کام کیے جا رہے ہیں پلانٹیشن کو جگہ جگہ پر پلانٹیشن کیا ہے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ مزید کراچی میں جو ارد و ہوا دے اور ہواوں میں گلیابن چینج بھی ہو رہا ہے تو اسی کو لے کے کافی زیادہ ایکٹیوٹیز جو روزانہ کی بنیاد پر تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت دیکھیں جو زیادہ دن چورنگی کے بکل سامنے موجود ہوں اور یہاں تک مکمل آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ تمام دوستوں کو بھی پتا چل سکے کراچی میں اس وقت کافی زیادہ اقدامات کی جا رہے ہیں فتح پارک فتح فیملی پارک آپ کو سامنے واضح نظر آ رہا ہوگا اور اس کی ساتھ اپنی ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید کراچی کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذہبان کو اجازت دیں اللہ حافظ